اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ہیریت سے ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور میں ہر صبح اٹھتی ہوں تو میرے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج کے دن میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں وہ پورے دن کی پلاننگ میرے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے تو آج جو میں نے پلان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور میرے جو ٹائٹل ہے اس سے بھی آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا میں اپنے بچوں کے لئے سپیشل لنچ آج بناوں گی کیونکہ میرے بچوں کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت وہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آج میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ان کو ان کی مرضی کیا لنچ بنا کر دوں گی کیونکہ میرے بچے ہر چیز شوک سے نہیں کھاتے ہیں اور جو ان کو پسند ہو پھر میں یہی کوشش کرتی ہوں کیونکہ ان کو وہ چیز دوں جو ان کو پسند ہے تاکہ وہ ایزی ہو کے کھا لیں اس سے پہلے میں اپنا بیڈروم سیٹ کر لوں گی اور آج میں نے بیڈ شیٹ چینج کی ہے اور یہ میری فیوریٹ بیڈ شیٹ ہے اور ساری بیڈ شیٹ وغیرہ میں پاکستان سے لاتی ہوں یہاں سے میں نہیں لیتی کیونکہ یہاں کی جو بیڈ شیٹ کا سٹاف ہوتا ہے وہ بلکل بیکار ہے مجھے پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر میں بیڈ شیٹ وغیرہ جب پاکستان میرا چکر لگے تو میں لے آتی ہوں یہاں پہ میں نے اپنا بیڈ سیٹ کر لی ہے اور اس کے پاس باقی کھر کی جو کلیننگ ہے وہ میں کر لوں گی کچن مگارہ کلین کر لوں گی اور یہ میرا بھی بیڈروم ریڈی ہے کلین ہو جکا ہے بیڈروم سب کاموں سے فری ہونے کے بعد ابھی میں کچن میں آگئی ہوں بچوں کے لیے لنچ ریڈی کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں ان کے لیے پہلے پناوں گی سٹرابری پوڈنگ جس کے لیے میں نے ایک ساس پین میں 400 ایمل ملک لے لیا ہے اور اس ملک کے اندر میں نے پوڈنگ ایڈ کرتی ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ کوئی بھی گانٹے نہ بنے اور یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس طرح کی چیزیں بچوں کو اکثر پسند ہوتی ہیں لائک کسٹرڈ اور پوڈنگ بغیرہ تو پھر میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ ان کو یہ چیزیں بنا کر دوں تاکہ یہ شوق سے کھا لیں اور میرے بچوں کو میرے بچے چھوٹے ہیں لیکن رسمالائی یہ بہت سو شوق سے کھاتے ہیں تو ان کو میں آن این آف وہ بھی بنا کر دیتی رہتی ہوں تو ابھی نیکسٹ انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گی کہ میں ان کو رسمالائی بنا کر دوں ابھی اس پوڈنگ کو میں ملک میں اچھی طرح مکس کروں گی اور ہینڈ بیٹر لے لوں گی اور اس سے مکس کروں گی تاکہ اس میں جو بھی لمس ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ابھی میں اس کو لو فلیم پر پکا لوں گی کیونکہ یہ بہت جلدی ساتھ لگ جاتا ہے اس لیے اس کا فلیم ہم کم ہی رکھیں گے اور اس میں ساتھ ساتھ میں بیٹر چلاتی رہوں گی جب یہ ٹھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم فلیم بلکو سلو کر دیں یہاں پہ یہ ٹھک ہو چکا ہے اور اس کو ابھی میں تھوڑی دیر اور فلیم پر رکھوں گی اور اس کے بعد میں فلیم سے ہٹا دوں گی اور اس کو میں روم ٹمپریچر پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی اور جب اس کی بھاپ وغیرہ نکل جائے گی تو اس کو میں سرونگ کپس میں آسفر کر لوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں روم ٹمپریچر پہ ہی رہنے دوں گی اور دس پندرہ منٹ کے بعد اس کو میں فریج میں رکھ لوں گی ویکنڈ پہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ باقی تو سب کام چلتے ہی رہتے ہیں ڈیلی روٹین میں لیکن ویکنڈ پہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بچوں کو اور ہزبن کو سپیشل لنچ ڈینر دوں تاکہ ویکنڈ کو انجوائے کر سکیں اور سپیشلی اشار کیونکہ وہ پورا ہفتہ آن لائن کلاسز لیتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر اس کو ایک بریک چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ خوب سارا کھیل لیتی ہے انجوائے کر لیتی ہے تو پھر جب بچے کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے کی طرف بھی زیادہ توجہ دیتا ہے تو یہ میرے بچوں کو آج کا لنچ بہت اچھا لگا تھا اور انہوں نے بہت یمی یمی کر کے کھایا ان کو بہت مزا آیا تھا اور بس بچے خوش ہو جائیں اور پیرنٹس کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی تو ابھی اس کو میں نے کپس میں ٹرانسفر کر لیا اور میں ان کو ان کپس کو فریج میں راک دوں گی تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں ابھی اپنے بیٹے کے لیے ابراہیم کے لیے پیڈیا شور بناؤں گی کیونکہ وہ صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھاتا ہے تو میں نے پھر اس کے لیے پیڈیا شور سٹارٹ کیا ہے تاکہ اس کو جو بھی نیوٹرنٹس کی کمی ہے وہ اس سے کور ہو جائے پیڈیا شور مجھے بڑی بیٹی اشار کے یہ ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا تھا کیونکہ یہ جب چھوٹی تھی تو یہ بہت زیادہ ویگ تھی اس کا ویٹ کے انہیں نہیں ہو رہا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ اس کے لیے پیڈیا شور سٹارٹ کریں یہ بچے میں جب بھی کمی ہوتی ہے اس کمی کو یہ پورا کر دیتا ہے اس لیے یہ میں نے ابھی محمد ابراہیم کے لیے پیڈیا شور سٹارٹ کیا ہے تاکہ نیوٹرنٹس کی جو کمی ہے وہ اس کی کور ہو جائے اس کی وجہ سے اور یہاں پہ ابھی میں نے بریڈ لے لیے اور بریڈ کے اوپر میں نے لگا لیا ہے کیچپ تھوڑا سا ایک لیئر لگا رہی ہوں کیچپ کی اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر پھلا دوں گی بریڈ کے اوپر اور ساتھ پھر میں ایک سپون کے قریب مایونیز لوں گی جو اس کیچپ کے ساتھ وہ میں لگا لوں گی بریڈ کے اوپر مکس اپ کر کے مکسچر سے اس کا بن جائے گا تو اس کا فلیور اچھا ہو جائے گا کیچپ اور مایونیز کی لیئر لگانے کے پاتھ اس پہ میں نے لیٹس رکھا ہے اور ساتھ میں دو کباب فرائی کیے تھے میں نے تو وہ کباب میں اس کے اوپر رکھوں گی اور اس کو پھلا لوں گی بریڈ کے اوپر اس کو میں پھلا لوں گی اچھے طریقے سے اور ساتھ ہی میں اس پہ الیپینوز رکھوں گی یہ بچوں کو زیادہ پسند نہیں ہوتی لیکن میں نے فلیور کے لیے یہ تھوڑی سی ایڈ کر لیے تاکہ جو باہر سے ہم سینڈوچ بغیرہ کھاتے ہیں تو اس کا فلیور اور اس کا ٹچ تھوڑا سا اس میں آ جائے یہاں پہ ابھی میں موزریلا چیزز پہ لیئر کروں گی تاکہ بچوں کے تو چیز پہ لیئر ہوتا ہے تو اس لیے پھر یہ میں ان سینڈوچ کے اندر چیز لیئر کروں گی اور اس کو ایک منٹ کے لیے آون میں رکھوں گی تاکہ یہ جو چیز ہے یہ بالکل اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے جی یہاں پہ یہ اس کو میں نے مائکروویف سے نکال لیا ہے اور دیکھیں چیز میلٹ ہو گیا اچھے طریقے سے اور ابھی یہ کافی گرم بھی ہے اور یہاں پہ ابھی میں اس کے اوپر باربیکیو سوس تھوڑا سا ہیڈ کروں گی کیونکہ یہ کھٹا میٹھا سا فلیور دیتا ہے تو یہ ایسی چیزیں بچوں کو پسند ہوتی ہیں تھوڑا سا یہ میں نے لیئر کیا ہے اس کے اوپر اور ابھی یہ میں نے دوسرا بریڈ اس کے اوپر رکھ لیا ہے اور ابھی اس کو میں سینڈوچ کا ٹنگ کر لوں گی اسی طرح میں نے ایک اور سینڈوچ بنایا تھا اور تینوں بچوں کو میں نے یہ بنا کر یہی سینڈوچ دیا تھا اور تینوں بچوں نے یہ کھا لیے تھے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں بچوں کی لنچ بنا رہی ہوں اور میرا لنچ کا کوئی موڈ نہیں تھا تو اس لیے پھر میں نے اپنے لیے چائے بنا لی تو میں ساتھ ساتھ چائے انجوائے کر رہی ہوں آپ کو یہاں پہ میرا چائے کا کب نظر آ رہا ہوگا تو ساتھ میں ان کے لیے لنچ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں انٹی انجوائے کر رہی ہوں اور دیکھیں یہ فائنل لک سینڈوچ کی بہت مزے کے بنے تھے کیونکہ میرے بچوں کو پسند آگئے ہیں تو اٹس مین کے واقعی بہت مزے کے بنے تھے تو دیکھیں اس کی لک بچوں کو لنج کرانے کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں اٹھی ایکسرسائز وغیرہ کی اور ایکسرسائز کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ میں نے نون شاپنگ سے آرڈر کیا تھا اور یہ مجھے ڈیلیور ہوا ہے دو دن پہلے تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں نائن ویسٹ کا یہ میں نے بیگ آرڈر کیا تھا تو مجھے یہ بہت پسند آیا تو پھر میں نے آرڈر کر دیا اور دو دن پہلے یہ مجھے ڈیلیور ہوا تھا مجھے یہ ڈسکاؤنٹڈ پرائز پر ملا ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر ملا ہے اور سیمٹی نائن درمز کا ملا ہے آئی ڈونٹ نو اس کی پہلے پرائز گیا تھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کی اچھی پرائز تھی تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں یہ لے لیتی ہوں اور نائن ویسٹ کے بیگ آلرڈی میں نے یوز کیے میں تو اس لیے پھر میں زیادہ نہیں سوچا اور اس کو میں نے آرڈر کر دیا اور جب یہ مجھے ملائے تو واقعی اچھا ہے اس کا میٹیریل اچھا انہوں نے یوز کیا ہوا ہے اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بینگ کیسا لگا ہے کیونکہ مجھے تو بہت پسند آیا ہے اور ابھی آپ میری سب بہنیں دیکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے تو چلیں جی ابھی ڈینر کا ٹائم ہے تو میں اب یہاں پہ ڈینر کی تیاری کر رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں گوبی کی سبزی تو مسالہ میں نے ریڈی کر لیا ہے جس میں پیاز ٹاماتر سب سپائسز رائیڈ کی ہیں ادرک لسن اور اس مسالے کو اچھے طریقے سے میں نے فرائے کر لیا ہے ٹاماتر گل چکے ہیں تو اس میں میں نے گوبی کا پھول کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے تو اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے تیز آنچ پر پکاؤں گی تاکہ اس کا جو پانی ریلیز ہونا ہے وہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر جب تھوڑا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی جب تک یہ گوبی اچھے طریقے سے گل نہیں جاتی اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے میں نے گوبی کو دم پہ رکھا ہے تو یہاں پہ ابھی گوبی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے تو ابھی اس میں میں سبز مرچ ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی سبز دھنیا ایڈ کر دوں گی سبز دھنیا اور سبز مرچیں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں میں گرم مسالہ سے پرنکل کروں گی ساتھ ہی میں نے پودینے کی چٹنی بنائی تھی اور سیلڈ تیار کر لیا تھا میں نے اور اس کے بعد ابھی میں اس کو تھوڑی دیر کے دم پہ رکھ دوں گی اور ساتھ روٹیاں بنا لوں گی تاکہ جو ہے ہم گرم گرم کھانا انجوائے کر سکیں جلدی جلدی میں روٹیاں بناوں گی اور پھر ہم یہ ڈینر انجوائے کریں گے اور آج کا میرا ویلوگ بس اتنا ہی تھا اور امید ہے کہ آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک آپ سب اپنا حیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ